موسیقی تیرا کیا گیا میری تو ہستی اجڑ گئی محکمہ سہت کی مجرمانہ لا پرواہی گیارہ سالہ مناحل کو دین ہفتے قبل کسے نے کچا لیکن بہاول پور وکٹوریا ہسپتال سے ویکسین نہیں ملی آخر مناحل کی زندگی کا چراغ بج گیا بھائی کا کہنا ہے کہ دربدر کی چھوکرے کھانے کے باوجود ویکسین نہیں ملی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کتے کے کٹنے کی ویکسین بروقت دی جاتی تو علاج ممکن تھا یہاں پر آئے تھے ہم انہوں نے کہا کہ ویکسین نہیں ہے تو پھر باہر سے دکانوں سے پتا کہ وہاں سے بھی ویکسین نہیں ملی لودرا پاس ہے وہاں پر بھی گئے تین ہفتے پہلے اس کو کتے نے کاٹا تھا اور ویکسین اویلیبل نہیں تھی ویکسین اگر لائے جاتی تو ایسے پیشنٹس بچ سکتے ہیں مناحل کے بعد وکٹوریا ہسپتال میں ایک اور کتے کے کاٹنے سے متاثرہ بچہ ویکسین کے لیے خوار روحی کی ٹیم نے ویکسین کی ادم پراہمی کی نشان دہی کی تو ترجمان نے ویکسین پراہم کر دی متاثرہ بچہ کے والد کا روحی کا شکریہ میرہ غازی خان میں شاہ صدر دین پولس کی بروقت کاروائی گیارہ سالہ بچی کو ونی کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا پنتالس سالہ دلہا نکا خواہ دلہن کا والد پنچرائت کے سرپن سمیت بارہ پنچرائتی گرفتار ملتان کا صوبائی حلقہ پی ٹی دو سو اچھارہ کس کا مقدر ہوگا بپلس فارٹی یا بی ٹی آئی ویسلے میں تین روز باگی میری کے انصاف کے واصف راہ اور بپلس فارٹی کے ہر شد راہ کے درمیان کانچے دار مقابلہ متوکھے بجلی کب آئے گی پودوں کو کا پانی کب ملے گا پی ایچ اے ملتان کی ناہلی افرنس کی کمی شہر کے دس بڑے پاک کی بجلی چھے روز سے غائب پانی کی موٹر نہ چلنے سے پودے مرچانے لگے تفریحی مقام ہونے لگے ویران نسٹرک ہیلت اور نسٹرک ہیلت اور نسٹرک ہیٹوارٹر ہسپتال بہاول نگر کے عملے کی ملی بھگت حکومت کو کروڑوں کا چونہ لگانے لگے پرزی پمس بنا کر بغیر بجت کے چینجر کے ذریعے کروڑوں روپے کما لیے اور یہ روپورٹ روحی کو موصول محکمہ انہار بہاول نگر کی مجرمانہ غفلت پیجہ دفاتر کی تعمیر کا منطوبہ گیارہ سال بعد بھی نامکمل منطوبے پر پینتالیس لاکھ روپے خرچ کیے جاتے چکے افسران کی ملی بھگت پیکے دار نے ادھورے کام پر کلیرنس لے لی پیجہ دفتر کی کھنجر عمارت جاندروں کی اماغ گا جا بجا گندگی کے لیے نیو جوڈیشل پولیسی کے خلاف پاکستان اور پنجاب بار کانسلز کی کال پر وکلا کی دو روزہ ہرتا جنوبی پنجاب بھر میں وکلا کا بائیکارٹ حدالتی امور مکمل طور پر مؤثر بہاولپور میں محکمہ انہار کے سب انجینئرز کی ایک بار پھر کلم چھوڑ ہرتا زلہ بھر کے سب انجینئرز کا محکمہ انہار کے دفتر کے باہر مظاہرہ مظاہرین کا سولنے گریڈ میں ترقی کا مطالبہ ویہاڑی میں بھی سب انجینئرز کا بھی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاب بہاولپور کے علاقے یزمان کے رہائشوں کا ڈپٹی کمیشنر آفیس میں احتجاب جنہ کالونی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ الوٹمنٹ کے ذریعے بچھایا گیا اب نکالا جا رہا ہے محکمہ تعلیم کی غفلت جہانیہ کے گاؤں ایک سو اچھاون دفعار میں ایک سال قبل بننے والا پرائمری سکول غیر پار بچے دوسرے دہات میں تعلیم کے لیے جانے پر مجبور والدین پریشان انتظامیہ سکول کو فال کرنے کا مطالبات میاں والی کی سراپا مارکیٹ کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی سیوریج لائن ناکارہ گلیوں میں گندگی کے امبار گھٹروں کے ڈھکن بھی غائب زفائی کی افتر حالت پر علاقہ مکین اور تاجر پریشانی کا شکار ادھر صادق آباد شہر کو دحاظ سے ملانے والی رابطہ سڑکے خستہ حالی کا شکار منتھا روڈ جمال دین والی روڈ سمیت دیگر پر سفر کرنے والوں کو دشواری روحی کی خبر پر ایکشن سناوہ کے وارڈ نمبر چھے میں سیورش کا مستحل روحی نے خبر نشر کی تو میونسپل کمیٹی حرکت میں آگئی علاقے سے گندہ پانی انزام مہاری میں لانڈ ریکارڈ آرازی سینٹر کے باہر غیر کامونی پارکنگ شہریوں کے لیے درجہ سر بن گئی ٹراپک کے روانی متاثر میہنگم ٹرافک سے راہ گیرو کا گزرنا محال ملتان شہر کی نکاح سے آپ کے نظام کو بہتر بنانے کا منصوبہ واسا کے جانب سے نئی سیورش لائنوں کی تنصیب کے لیے ٹینڈر سلب چالیس سے زائد یونین کانسلز میں آئندہ ماہ سیور لائنے ڈالی جائیں گی ملتان پی ایچے کی ایمپلائیز یونین کی دو سالہ مدت ختم پی ایچے کی جانب سے رفرینڈم کا اعلان روایتی حریف باغبان اور ایمپلائیز یونین کانٹریکٹ ملازمین کی مستقری کا منشور لے کر انتخابی مہم چلانے میں مصروف مزفرگڑ میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل متاثر فصل پر ییلو رسٹ کا حملہ دمت سال گندم کی فصل میں ایک امی کا خدشہ کسانوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت مہاول پور میں محکمہ زراب توسی کے ذریعہ تمام واک کپاس کی فصل کو بیماریوں اور گیڑوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی فراہم کی گئی رحیم یار خان کے چگ دو سو چوبس پی میں ممبر قومی اسمبلی چودری جعوید اقبال بڑائچ اور ممبر صوبائی اسمبلی چودری محمد شفیق کی جانت سے کھلی کا چہری لگائی گئی ایمینی چودری جعوید اقبال بڑائچ کہتے ہیں کہ ہلکے کے لیے چالس سے پیسالس کروڑ کا پیکچ لے کرائیں گے جب دو سو اٹھائیس پیس سے پیلس تک دڑک کا اقتصاد جلد ہوگا آثار قدیمہ کو اہم تاریخی ورثے کی دھریا سکھ شاہی دور میں ملتان کے گورنر دیوان ساول مل کی سمادھی کو آثار قدیمہ نے کئی ہزار سال بعد تاریخی اہمیت دینے کا فیصلہ کر دیا ڈپٹی کمیشنر ملتان مدسر ہے آثمالک قائن صداد پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے ایک اچھی آبادیوں کا دورہ ڈپٹی کمیشنر نے بچوں کو پولیو کے خطرے پلانے کے عمل کا جائزہ لیا ریجنل درچ سینٹر بہاولپور کے ذریعہ احتمام خون کے احتیاط کے لیے کیمپ قائن سلدہ و طالبات کی بڑی تعداد نے خون کے احتیاط دیئے چیف اگزیکٹیف ہلت آفیسر دیرہ غازی خان شاہد حسین مکسی کا سویل ہسپتال سخی سرور کا دورہ مریضوں سے ملاقات کی سہولیات کا جائزہ لیا شہر بھر میں تائنات پولیو ٹیموں کو بھی چیک کیا نسٹرک ایمجنسی آفیسر ریسکیو ڈاکٹر ماجد احمد کا ریسکیو سینٹرک اہرورپکا کا دورہ گارڈ آف آنر بھی پیشت اہل کاروں کو انسانی خدمت کے جذبے سے پرس کی ادائیگی کی ہدایت نیرہ غازی خان میں اکاؤنٹین جنرل پنجاب کی زیر سدارت اجلاس مختلف دفتری امور کا جائزہ لیا سال کے آخر تک صوبہ بھر میں پینشن کا نظام آن لائن کرنے کا فیصلہ معاونے خصوصی وزرعالہ پنجاب قرم خان لغاری کی آج الیکشن کمیشن میں طلبی شادی کی تقریبات کے باعث قرم لغاری پیش نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے نو اپریل تک کی محلت ملتان میں موڈل کندیل بلوج قتل کیس کی سماد عدالت نے گواہوں سے مزید جرہ کے لیے سماد تین اپریل تک ملتوی کر دی ملتان کے علاقے ذکریہ چاؤن کی موبائل شاپ میں وارداد چور موبائل چیپ سمیت نقدی لے اوڑے تاجروں کا احتجاج بہاولپور میں انٹی کرکشن کے افسران اور ملازمین کی صلاحیتوں میں اضافے کیلئے ورکشاپ کا احتمام انویسٹیگیشن اور انکواری اپسرز کو تحقیق کے جدید طریقہ اکار بارے آگاہی فراہم کی گئے دیرہ غازی خان کی قائد آزم اکیجمی پور ایڈکیشن کمپلیکس میں اسادزہ کی ٹریننگ مچوں کی شخصیت کو نکھارنے اور پڑھانے کے نئے طریقہ اکار سے آگاہی فراہم بیزہ جیو ملتان میں تین روزہ انٹرنیشنل کیمیسٹری کانفرنس کے افتتاہی تقریب صوبائی وزرہ طوانائی ڈاکٹر اختر ملک کی خصوصی شرکت بنوننٹ فنڈ کے تحت میاوالی کے چوبیس سو سے زائد افراد میں تین کروڑ روپے کے چیک سکتی مہانہ گرانٹ، تعلیمی وزائف، شادی گرانٹ، جہیز اور تدبین فنڈ شامل لپٹی کمیشنر شویف جدون اور ایڈیشنل لپٹی کمیشنر جنرل فاروق اکمل نے چیک دیئے لودھرہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول وہی سلامت رائے میں داخلہ مہم کی تقریب منعکت چیف اگزیکٹیو ایڈوکیشن ہدایت اللہ شاہ، لپٹی ایڈوکیشن آفیسر زہرہ بطول اور خالد بھٹا کی شرکت طلبہ نے ثقافتی رنگ پیش کر کے شرکہ سے خوب داد لی کوم سیٹس یونیورسٹری ویہاری کیمپس میں کلچرل جی منعک کے تمام صوبوں کا ثقافتی کلچر نمائی طلبہ کی زانت سے علاقہ ہی رکھ پیش ملتان زرائی انتظامیہ کے ذریعہ دماغ پہلی قومی بلائنڈ بیسپال چیمپنشپ کا آغاز جیفٹی کمیشنر مدستر ریاض ملک نے ٹورنمنٹ کا افتتا کیا نیا والی کے علاقے تلمبہ میں سالانہ سلطان نیزہ بازی ٹورنمنٹ کا افتتا ملک فرس ماہر نیزہ بازوں کے شرکت عالی نسل کے گھوڑوں کے دور سے شاکین محضوظ خصورت گھوڑوں کے مالکان میں انعماد بھی تقسیم خانوال سے سجادہ نشین شہزادہ ادربار عالیہ سلطان محمد علی اور وفاقی وزیر قرآک سلطان محبوب کے شرکت نیرہ غازی خان میں اسپورٹ گالا کے تیسرے روز طالبات کے مابین دلچسپ مقابل منعقض ایم پی اے شاہینہ نجیب خوصہ کی خصوصی شرکت طالبات کا حلہ غلہ اور موج مستی اور بہاول پور کے چڑیا گھر سے اچھی خبر نایاب نسل کے پاڑا ہرن کی پیدائش چڑیا گھر میں پاڑا ہرنوں کی تعداد نہ ہو گئی موسیقی